بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں رانا شکیل الرحمن ایم وی این پر خوش آمدی ناظرین میں آپ کے ساتھ چند خبریں شیئر کروں گا محصر سے سب سے پہلے چلتے ہیں خان صاحب کی طرف عمران خان صاحب کی طرف کہ کال عمران خان صاحب نے ٹیلی فنک کے ذریعے فننے کی ہے جو کہ انہوں نے علانات کیے گئے ہیں وہ تقریباً پانچ عرب کے قریب علانات کیے گئے ہیں دو گھنٹے میں تو اس دو گھنٹے میں پانچ عرب کے علانات سے انہوں نے ایک بڑا اچھا کام کیا ہے بڑا اچھا اقدام کیا ہے دیکھیں ناظرین جہاں پر جو کوئی اچھا کام کرے گا تو ہم اس کو اچھا کہیں گے جہاں پر غلط ہوگا تو ہم اسے تنقید کریں گے جائز تنقید کریں گے تعمیری تنقید کریں گے لہٰذا خان صاحب نے جل جو کل دو گھنٹے میں ٹیلی تھونک کے ذریعے دو گھنٹے کی فننگ پانچ عرب کی فننگ کی ہے تو اس پہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے بہت سے ناظرین اے سوری میرے بہت سے دوست مسلم لیگ کے مسلم لیگ نون کے ورکر سپورٹر اس پہ بھی بہت زیادہ تنقید کر رہے تھے تنقید کیا آتا رہے تھے کے لیے دیکھیں گے پچھلے جو خان صاحب نے ٹیلی تھونک ٹیلی تھونک کے ذریعے یہ پانچ عرب اکٹھا کرنے کا لان کیا تھا تو تو وہ اس وقت وہ پوری امونٹ نہیں آئی تو آج بھی اس یہ پانچ عرب نہیں آئی ہے یہ بتاتے زیادہ آتی کم ہے لیکن میری ان دوستوں سے ان ورکروں سے نون لی کے ورکروں سے اور دیگر جنہوں نے اس کے اوپر بڑی تنقید کیا ہے ان سے ایک سوال ہے میرا کہ وہ پانچ عرب نہ سہی پانچ ہزار ہی سہی پانچ لاکھ ہی سہی پانچ کروڑ ہی سہی آئے تو ہیں نا آئے تو ہیں نا یا کہ نہیں آئے ان کی دو گھنٹے کی محنت رنگ لے کے آئی ہے وہ خواہ کچھ بھی یہ مونٹ ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پانچ عرب کا اگر کسی نے اعلان کر دیا ہے تو وہ پانچ ایک دن میں ٹرانسفر ہو جائیں گے اس کے لئے تھوڑا سی ٹائم ٹائی ہے اس میں ٹائم لگتا ہے دوسرا ناظرین میری تنقید کرنے والوں سے ایک سوال ہے نون لیگ سے ایک سوال ہے کہ میاں میاں نواز شریف صاحب مریم صاحبہ حمزہ شہباز شہباز شریف صاحب چلے وہ پرائم نیسٹر ہے وہ آلیڈی وہ سلام زندگان میں گھن پھر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اچھا کام کر رہے ہیں لیکن میاں نواز شریف یا مریم صاحبہ یا حمزہ شہباز صاحب انہوں نے اپنی پاکٹ سے اپنی جیب سے کتنے پیسے دیں ہیں ایک سوال ہے میرا عرب پتی لوگ ہے یہ ما شاء اللہ عرب پتی لوگ ہے یہ پانچ کروڑ بھی دے سکتے ہیں دس کروڑ بھی دے سکتے ہیں ایک عرب بھی دے سکتے ہیں مریم بی بی میاں نواز شریف صاحب ایک عرب تک بھی دے سکتے ہیں ان کے پیسے میں کمی نہیں آئے گی اور میرا یقین ہے یقین کامل ہے اور ایمان ہونا چاہیے کہ جب آپ اس طرح کی چیزوں میں جذبہ خدمت اور جذبہ خدمت انسانیت جذبہ خدمت اور خدمت انسانیت کے کامیاب بڑھ چڑھ کا رچھا لیتے ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی برکہ ڈالتا ہے تو میرا بلاول بھٹو صاحب پیپلز پارٹی آصف علی زرداری صاحب سے ناظرین سے یہ پیپلز پارٹی والوں سے یہ سوال ہے جو تنقید کر رہے ہیں کہ زرداری صاحب نے بلاول بھٹو نے کتنے پیسے اپنی پاکٹ سے دیئے ہیں تو اب آصف زرداری صاحب کھربوں پتی ہیں عربوں نہیں کھربوں پتی ہیں وہ بلاول بھٹو صاحب کھربوں پتی ہیں ان کے بیٹے ہیں انہوں نے اپنی جیب سے کتنے پیسے دی ہیں سوال ہے تنقید کرنا بڑا ایزی ہے لیکن اپنے گرے باہ میں جھانکنا بہتی مشکل ہے ناظرین یقین کر لیجئے گا میں بھی تقریباً کہلے آج مجھے کوئی بیس دن ہو گئے ہیں میں بھی جیسا کہ آپ سب کو پتا ہوگا کہ میں بھی یہ جذبہ بھی خدمت اور انسانیت میں سلاب زدکان کے لیے اپنا میں کیمپ لگایا ہویا ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہوں فنڈنگ کر رہا ہوں تو یقین کریں کہ جس نے دس ہزار پے بھی وفشی کو گہتا ہے یا دس هزار بھی ڈالا تو اس اللہ تعالیٰ اللہ اس کا عجر دینے والا ہے لیکن یہ کام بہت ہی مشکل ہے یقین کریں جس نے دس ہزار پے بھی نہ دیے جس نے دس روپے بھی نہیں دیئے وہ آپ کو دس ہزار باتیں سنائے گا سو باتیں سنائے گا دس روپے نہیں دیئے لیکن آپ کو باتیں بہت بہت سنائے گا لیکن آگے آپ کا کام ہے برداشت کرنا ناظرین کل خان صاحب کو جو اچھا اقدام انہوں نے کیا ہے اس کے اوپر انہیں اللہ تعالیٰ اس کا کریڈر دے اللہ تعالیٰ اس کا ان کو عجر دے اب چلتے ہیں ناظرین کل خان صاحب نے کامران خان کو ایک انٹرویو دیا دونوں طرف خان خان بیٹھے ہوئے تھے تو خان صاحب کو انٹرویو کے دوران کامران خان صاحب نے بڑا ہی کہلیں کہ فورس کیا ہے کہ یہ آپ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے بارے میں کہا کہتے ہیں یا آرمی چیف کی تائیناتی کے بارے میں کہا کہتے ہیں وہ میرٹ پہ میرٹ پہ لانا چاہیے میرٹ پہ آنا چاہیے تو خان صاحب جیسا کہ پچھلے دنوں میں کہتے رہے ہیں کہ جی یہ شباز شریف میانواز شریف یا آصف عزیزرداری یہ اپنی مرضی کا اپنی مرضی کا آرمی چیف لے کے آئیں گے خان صاحب یہ مجھے یہ بتائیے کہ ایک سوال ہے آپ سے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اپنے ناظرین کے ساتھ کہ عمران خان صاحب کے لیے پتہ تو ہے لیکن پھر بھی آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ سارے جرنلز اور سارے پاکستانی قوم کے بچے بچے کے پتہ یہ سارے جرنلز ایز ایس سیکنڈ لیفٹین بھرتی ہوتے ہیں ایز ایس سیکنڈ لیفٹین بھرتی ہوتے ہیں اور صبر ازمار ٹریننگ کے بعد پھر یہ اپنی جوانیاں پاکستان کی سلامتی پاکستان کی سلامتی اور حفاظت کے لیے یقین کریں ہتھیلی پر رکھ کر دشمنیوں کے گولیوں کو اپنے سینے پر رو کر وطن عزیز کی حفاظت کرنے کا احد پورا کر کے یہاں تک تھری سٹار جرنلز تک پہنچتے ہیں ان کے سامنے ان کے جگری دوست ان کے عزیزوں کارب ان کے کورس میٹ شہیر ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھوں اور ان کی گود میں سر رکھ کر جامع شہادت نوش کرتے ہیں اسی طرح اپنے کیریئر کے سے شروع ہو کر اور تھری سٹار جرنلز تک حبے وطنی کے تقمیس جا کر یہاں تک پہنچتے ہیں اور دوسری طرف آپ اور دوسرے تمام لیڈران آج تک پاکستان کی خاطر مچھر تک کو آپ نے نہیں مارا حقیقت ہے تو آپ لوگ محبے وطن اور جنہوں نے اپنے سینے دشمنوں کی گوڑیوں کے سامنے پیش کیے وہ غدار ہیں وہ میر صادق ہیں وہ میر جعفر ہیں وہ جانور ہیں کیا کیا نہیں آپ نے خطاب دیا خان صاحب جہاں پہ آپ نے غلط کیا ہے آپ کے اوپر اس پر تنقید کی جائے گی جہاں پہ آپ غلط ہیں ہم نے اس کو غلط کہنا ہے جہاں پہ آپ نے ٹھیک کام کیا اچھا کیا ہم نے اسے اچھا کہیں گے اچھی اس کے اوپر آپ کو تنقید مطلب کہ اچھائی کے ہی شکل میں آپ کے بارے میں بھی مارکس پیش کی جائے گی ناظرین اب یہ دیکھئے کہ اپنے موں سے میاں مٹھو بننا کہ جی میں ٹھیک ہوں میں عمر بالمعروف اور دوسرے غلط ہے اور خان صاحب یقین کرے مجھے ڈر لگ رہا ہے یقین کرے اس وقت سے ڈر لگ رہا ہے کہ خان صاحبہ مذہب کے کارڈ کو اتنا آگے لے جا چکے ہیں اتنا آگے یہ مذہب کے کارڈ کے ساتھ کھیل رہے ہیں میں کہتا ہوں اور پاکستان کی عوام کو پی ٹی آئی کے ووٹروں سپورٹروں کو اتنا بیواکوف بنا رہے ہیں کہ ان کے جو موں میں آتا ہے کہتے چلے جا رہے ہیں یقین کرے مذہب کے کارڈ میں اس حد تک آگے چلے گئے ہیں نہ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں کہ پہلے تولو پھر سوچو اور پھر بولو لیکن خان صاحب دڑا دڑا استغفراللہ کیا تقنکات یہاں تاک کہہ دیا کہ جی جو میرے ساتھ ہے وہ پکا مسلمان جو دوسری طرف جائے گا وہ شرک کرے گا کسی اور کو وہ ڈالے گا شرک کرے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دن کی تقریر میں کہ جی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کے جو کے بارے میں جو انہوں نے کہا ہے میں آپ کو اس سے ازاد کرنا چاہتا ہوں استغفراللہ یار خان صاحب چکے اتنا آگے اس مذہب کارڈ کا نہ کھیل کھیلیں یہ کھیل انتہائی خطرناک ہے آپ اس وقت مذہب کے کارڈ اور مذہب کے ساتھ ایک آگ کے ساتھ کھیل رہے ہیں میں حقیقت بتا رہا ہوں آگ کے ساتھ کھیل رہے ہیں آپ خان صاحب پلیز اپنے آپ کو اس تبتی ہوئی آگ سے بچائیں کہ یہ آگ کے ہی چلتی چلتی آپ تک نہ پہنچ جائے تو خدارہ خدارہ مذہب کا کارڈ استعمال کرنا چھوڑ دیں آپ اچھے بھی نہیں لگتے ہیں مذہب کا کارڈ استعمال کرتے ہوئے مذہبی تنظیمیں جنہوں نے ایک تی تی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں وہ تو چلت مانا ہے تارک جمیل جیسے مولانا صاحب کو مانا ہے کہ وہ مذہب تو مطلب اچھے لفظوں میں وہ استعمال کر سکتے ہیں لیکن آپ کے لیے یہ انتہائی خطرناک ہے آپ پاکستان کی ہسٹری دیکھ لیجئے جا کے کہ جنہوں نے مذہب کا کارڈ آپ کی طرح استعمال کیا تھا تک ان کا کیا حال ہوا ہے تو ناظرین یہ تھو تھی کل کامران کے ساتھ انہوں نے انٹرویو کا لیکن وہ جنرلوں کے سوال پر میریٹ میریٹ اواز لگا رہے تھے تو اچھی بات ہے کہ میریٹ پیانا چاہیے لیکن دوسرا سوال انہوں نے کیا جی آپ باجوا صاحب کی ایکسٹینشن کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ گھومتے ہوئے پوری دنیا میں سفر کرتے ہوئے واپس ادھر آئے ہیں اور پھور وہ ہی جواب کہ یہ ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے اس طرح کا انہوں نے گول مول ساتھ جواب دیا لیکن اس کا جواب نہیں دے سکے کیونکہ وہ اس بات کی بار بار اپنے جلسوں میں اشارتاً کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں وہ آپ کس طرح اس کا جواب دے سکتے ہیں تو ناظرین اس وقت ملکی حالات بہت خراب ہیں سلاب زدگان یقین کرو سندھ چلے جائیں آپ بلوچستان چلے جائیں آپ کسی بھی جگہ یہ سلاب زدہ علاقوں میں چلے جائیں ان لوگوں کے حالات بہت خراب ہیں ان لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا کریں ان لوگوں کے لئے جتنا ہو سکتا کسی کے پاس کپڑے ہیں تو فنڈ کی شکل میں خواہ سو رپیہ خواہ پانچ سو رپیہ خواہ ہزار رپیہ ہے وہ لازمی بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں ڈالیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لئے آسانیاں پیدا کریں جو اصل سواب ہے جو اصل اپنے مذہب کے ساتھ چلنا ہے خالی صرف مذہب کا کارڈ نہ کھیل خان صاحب کارڈ نہیں ہم نے کھیلنا ہے ہم نے مذہب کا استعمال نکار خیر میں حقوق الاباد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تو ناظرین اس پرگرام کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اس کو خوبصورت کریں پاکستان کی حفاظت کریں آمین اللہ حافظ